ہائے ہیلو نمسکار کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گا بڑھ اچھے سپنا اور اپنوں کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے اور اس وقت ہم سب خوش ہیں کیوں خوش ہیں کیونکہ ایک تو دیوی اہیلیا گھروتی ہیں یہ بات سب کے سامنے آ گئی ہے اور سب سے بڑی بات کہ بیچ میں شادی رک گئی ہے یوراز کھنڈیٹاو کی پارواتی کے ساتھ میں اب کیا یوراز کی شادی پارواتی ساتھ نہیں ہوگی دیکھیں کس کس پر کیا کیا اثر پڑے گا اس بات کا گوزو محید صاحب جو کہ بھی گروتی ہیں دیوی اہیلیا اس لئے ان سے بہت زیادہ خوش ہیں بہت زیادہ ان سے پریم جتا رہی ہیں اور وہیں ملہا راو سبجار جی چاہتے تھے کہ شادی نہ ہو یوراز کی دوسری پارواتی کے ساتھ میں اب گوزو محید صاحب یوراز کھنڈی راو ملہا راو سبجار جی یہ تینوں اسی پکش میں ہیں کہ دیوی اہیلیا خوش رہے کیسے بھی رہے کیوں کیونکہ مالوے میں ان کا وارش آنے والا ہے دیوی اہیلیا سے پریم کرتے ہیں یقینین کرتے ہیں اور اس لئے جو تھوڑی سی گوزو محید صاحب اپنی چال پھر سے چلیں گی کوئی نیا تکڑن لگائیں گی جیسے شادی پیچ میں نہ رکے وہیں پارواتی کے گھر والے ان کے ماتا پتا اپنی بیٹی کے بھوشے کے لیے اور انہوں نے باتیں جو مطلق کی پورے راجے میں پھل چکی ہے اس کے ڈر سے بھی وہ لوگ گوزو بھائی صاحب سے بات کریں گے دوارک بھائی صاحب سے اس بارے میں بات کریں گے چاہیں گے کہ یوراز کی شادی دیوی اہیلیا کے بعد میں اب پارواتی کے ساتھ ہو جائے پیشک دیوی اہیلیا گھر والی ہے اس کے باوجود بھی مچہ ایسا ہی لگ رہا ہے سب لوگوں میں سمجھانے کے بعد میں جب یوراز نہیں مانے گے تو پارواتی بھی ناٹک کرے گی وہ یوراز کے پاس جائیں گی یوراز صحیح ہیں سکت یہی ان کو بتائے گی اور مبارک بات دے گی شبکامنہ دیں گی کہ ان کا انش جو ہے دیوی اہیلیا گھر میں ہیں اور وہ بابا صاحب بننے والے ہیں وہ کہیں گی کہ وہ بہت خوش ہیں اور آخر میں دیوی اہیلیا اور یوراز جو ایک دوسرے سے بہت جارا پریم کرتے ہیں تو ان کا انش آ رہا ہے اس کو لے کر وہ بہت زیادہ خوش ہیں ان کو شبکامنہ دیں گی ساتھ ہی یوراز ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو وہ کہیں آپ اچھا کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اس وقت دیوی اہیلیا کے لیے یہی صحیح ہے ان کے خود کے لیے اور جو سنتان ان کے گرب میں ہیں اس کے لیے یہی اچت ہے یہی صحیح ہے ایسا وہ کہے گی یوراز دیکھیں گے کہ یہ بات کیسے کر رہی ہے اسے تو مطلب کہ تھوڑا دکھ ہوگا وہ کہیں کہ میں جانتا ہوں تمہیں دکھ ہے وہ کہیں ہاں بے شک ہے کیونکہ ہم ایک عام گھر کے لڑکیاں ہیں جو ساری چیزیں دیکھتی ہیں سوچتی ہیں مریادہیں بھی کوئی چیز ہوتی ہے ان کو شرم حیاء سب ہوتی ہے سماج میں ان کا نام مٹے میں نہ مل جائے ان کی بیزتی نہ ہو اس بات کا ڈر ہوتا ہے بے شک اس کے پریوار پرابلان سے لگ سکتا ہے اس سے کوئی اور شادی بھی نہیں کرے گا یہ بھی تیہ ہے مگر پھر بھی وہ چاہتی گی یوراج شادی نہ کرے دوسری پاربتی کے ساتھ میں ایسا وہ کہے گی کیوں بیشہ کو یہ کہے گی کہ آپ بڑے گھر کے لوگ ہیں آپ راجہ ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ غلط ہوتے ہوئے بھی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا مگر آپ یہاں پر صحیح ہیں اور آپ تو پرش ہیں اس ناتے بھی آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا تو ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے ہاں لڑکیوں ساتھ تو یہی ہوتا ہے چاہے راجہ کے ساتھ شادی ہو رہی ہو یوراج کے ساتھ ہو رہی ہو یا پھر کسی عام آدمی کے ساتھ ہو رہی ہو لڑکی کو ہمیشہ سننا ہی پڑتا ہے اسی پر انگلیاں اٹھتی ہے لانسنوں اسی پر لگتا ہے وہ کہیں گی کوئی بات نہیں سماج کہے گا کہ میرے اندر کوئی کمی ہوگی میں سوکار کر لوں گی مگر اس وقت آپ کو اور دیوی اہلیا کو اس بچے کو اکتہ کی ضرورت ہے اکٹھے رہنی گا شکتا ہے تو آپ خوشی خوشی جائی اس کے پاس میں آپ کو نہیں روکوں گی ہاں میں آپ سے پریم کرتی ہوں اسے سکار کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی تا عمر آپ سے میں پریم کرتی رہوں گی پہلی نظر میں آپ میرے دل میں اتر گئے تھے اور ہمیشہ میرے ملوک عزیز رہیں گے میں آپ ہی کی ہمیشہ رہوں گی کسی اور کے ساتھ شادی تو میں بھی نہیں کرنا چاہتی پھلے کتنے بلجام لگے کتنے لانچن لگے میں سہل ہوں گی مگر اس وقت دیوی اہلیہ کو آپ کی زیادہ شکتا ہے یہاں پر یوراز کے اوپر وہ احسان جتانا چاہے گی ساتھ میں اپنا پیار جتانا چاہے گی دکھائے گی کتنے تیار کرتی ہے یہ اور یوراز یہاں پر سوچیں گے کہ اس مہلہ کے ساتھ میں لڑکی کے ساتھ میں غلط نہیں ہونا چاہیے یدی یوراز ایسا کریں گے تو واقعی میں اس کے پر لانچن لگے گا اور دیوی اہلیہ بھی یہ نہیں چاہیں گی بابا صاحب بھی نہیں چاہیں گے اور اس سے ان کی ماں ان کے بابا صاحب یہاں تک کی مالوہ شاشن جو ہے اس کا بھی نام خراب ہوتا ہے تب یوراز اس بارے میں سوچ سکتے ہیں اسی لیے یہاں پر پاروطی یہ باتیں کہیں گی میرے خیال سے تو روند ہونا یہاں پر ہوگا اور مرانا چاہے گی وہ لیکن اس طریقے سے کہ ہاں وہ یوراز کو چھوٹ رہی ہے کھلا وہ جا سکتے ہیں جانا چاہے تو بھلے کتنا نقصان ہو یہاں پر پاروطی کا اور وہاں پر پھر سے ایک مطلب کی بیڑیوں میں باندھنے کی کوشش کرے گی اپنی باتوں سے یوراز کو